اعوذ اللہ ان الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين بار الخلائق اجمعین والسلاة والسلام والتحیة والاکرار على النبي المعيد والرسول المسطف المصطفى الامجد المحمود الامجد حبیب اله لعالمنا قابل قاسم حند والسلام 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 و الا تحلبه في السيدين الساهرين المعصولين هر الميامین الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهِ عَنْهِمُ الرَّتْبَى وَتَهْرَهُمْ تَبْهِيرًا وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَحْبَابِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ وَشِيَعَتِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ وَلَعْمَةُ الدَّائِمَةُ الْأَذْهِيَةُ عَلَى أَحْبَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا صَعْضُ فَكَتْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابُهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهُ الْحَمِيدِ وهو أصدق السابقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعفر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الشالحات وَتَوَاصَو بِالْحَقِ وَتَوَاصَو بِالْحَقِ وَتَوَاصَو بِالْحَبُهِ صَلَوَاسْ خَالِكِ قَائِنَاتِ بِحَقِ مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّدِ الْحِمُسْلَامِ ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ مصبول فرمائے خالِكِ لَمْ يَظَلُ لَا يَظَالُ بِحَقِ آئِن مَئِ اَحْلِ بَیَدْ عَلَيْهِ السَّلَامِ اس مجلس کو اس تذکرہِ احلِ بَیَدْ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامِ کو ہماری اور ہم سب کے مرہومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے ربِ کائنات سے حق کے مولاِ کائنات علیہ السَّلَاةُ وَسَّلَامِ ہمیں اپنے پیشواؤں کی صیرتِ قیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی سبین عبادت کی ایک وضعیت کے لیے اُلَمْ کَلْ سَلَوَاتِ بَیَدْ عَلَيْهِ موسیقی موسیقی میرے منطروں اور معززز اور مقربن ثانی آج کی اس مجلس اور نشکت میں مجید موجود دیا گیا اس کو مطلب نظر رکھتے ہیں وہ میں نے قرآن مزید کے ایک مختصر سے پورا سی طلاوت کا شرح حاصل کیا جو لفظوں کے اعتدار سے تو مختصر ہے لیکن نعانو اور مطالب کے اعتدار سے پورے مکتب اسلام کا خلاصہ ہے سبے کائنات کے ارشاد ہے وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكِ خُس زمانے کی قسم تحقیق سارے انسان جھاتے میں ہے ہر بندہ نقصان میں ہے جھاتے میں ہے کامیاب ہوئے جو اپنی اس مختصر زندگی میں چار کام کرے گی اِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا گھاٹا اسے نہیں ہو جو صاحب ایمان ہو گھاٹا اسے نہیں ہو جو اسے مانو جسے اللہ منوا ہو اور ویسے مانے جیسے اللہ منوا ہے پہلا فاہدہ اسے ہے جو ایمان لائے اور صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ ایمان ایک ہے اس کے ساتھ اسے تیل اور کام بھی کرنے پڑے گے آمین اس صالحات سارے نیک عمل بھی کرے سارے صالحات کو بجانا ہو وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ ہمیشہ حق کی نفیحت کرے وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ اور زبر کی تلقیم کرے کامیاب وہ ہے بللہ اس کی پہلی شرک یہ ہے کہ اسے ساہب ایمان ہونا چاہیے اور ساہب ایمان سے مراد یہ ہے کہ اس کا عقیدہ بھی کھونا چاہیے ایمان کا تعلق یعنی عقیدہ ایمان والا ہو یعنی عقیدہ صحیح رکھتا ہو جس کا ترجمہ میں نے یہی کیا تھا اور عمدا کہا تھا کہ اسے مانے جسے اللہ منوائے اور ویسے مانے جیسے اللہ منوائے کسی کو اپنی مرضی سے نہ مانے اور ماننے کا انداز بھی اپنی مرضی کا نہ ہو بلکہ سنیوں میں کہا کرتا ہوں نعاز کیا کرو اور فخر کیا کرو اللہ نے عظیم رہبر دیئے ہیں اللہ کو میں سے مانو جیسے علی کہے اللہ کو میں سے مانو جیسے آپ کے اور میرے رہبر کہے اور علی کو میں سے مانو جیسے اللہ کہے سب سے پہلی شرط کامیابی کی یہ ہے کہ اس بندے کو صاحبِ ایمان ہونا چاہیے عقیدہ اس کا ٹھیک ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے عملِ صالح انجام دینا چاہیے فقط عقیدہ فقط عقیدہ کافی نہیں ہے عقیدہ ہو اور عمل نہ ہو وہ بندے کو شیطان بنا دیتا ہے انشاءاللہ وہ مانتا تھا اللہ سے کہہ بھی رہا تھا یہ سجدہ نہ کروا باقی جتنے تیرے جی چاہے کروا لے یہ عمل نہ کروا اس کا مطلب یہ ہے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی منجر میں بھی تجھے کوئی اختیار نہیں ہے عمل بھی میں سے کر جیسے اللہ چاہے اللہ ہرے تکمیر اللہ ہرے رسالت ہرے حیدری ہرے سلام اللہ 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 شیطان نے کہا تھا پروردگار اتنے سجدے کروں گا زمین کی کوئی جگہ میرے سجدے سے خانون رہے گی بس یہ نہ کروا اس کو سجدے نہ کروا یہ مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بنا ہوں میں افضل ہوں یہ مفضول ہے اسے سجدے نہ کروا ارشاد رضو بیت ہو رہا تھا یا عبیس و عبادتی کما اوی لا کما پری میری بندگی وہ ہو جو میری مرضی کے مطابق ہو نہ تیری مرضی کے مطابق عمل اور عقیدہ اس کا انتظاج انسان کی نجات کا ذریعہ ہے جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا عمل ٹھیک ہو کیونکہ عقیدہ پہلے ہوتا ہے عمل بعد میں ہوتا ہے میں افضل مجالس میں کہا کرتا ہوں عمل انسان کے عقیدے کا پرتو ہے عمل کا پتہ چلتا ہے عقیدے کا پتہ نہیں چلتا عقیدے کا علم بندے کو عمل سے ہوتا ہے بے آپ سارے کے سارے ماشاءاللہ اتنے بیٹھے ہیں انشاءاللہ میں ایک نوب ہو سارے خدا کو مانتے ہو سول دین میں توحید کے بھی قائل ہو عدل کے بھی قائل ہو نبوت کے بھی قائل ہو امامت کے بھی انشاءاللہ قائل ہو امامت کے بھی قائل ہو سارے کے سارے قائل ہو لیکن کسی کے ماتے پہ نہیں لکھا کہ یہ اللہ کو مانتا ہے یہ پیغمبر کو مانتا ہے یہ قیامت کا عقیدہ رکھتا ہے بازار میں چلے جاؤ کسی کے ماتے پہ نہیں لکھا کہ یہ بلایت کا قائل ہے یہ بلایت کا قائل نہیں ہے یہ امامت کا قائل ہے یہ امامت کا قائل نہیں ہے کوئی پتہ نہیں چلتا پتہ تو تک چلے گا جب یہ عمل دکھائے گا اس کے عمل سے پتہ چلے گا یہ اللہ کو مانتا ہے اگر عمل ایسا ہو جس میں توحید کی بھونہ آئے پھر وہ کہتا رہے میں مانتا ہوں جھوٹ بولتا ہے اللہ کو مانتا ہے تو عمل سے پتہ چلے گا اور یہی عقیدہ بندے کی نجات کا ذریعہ ہوتا ہے عقیدہ بندے کو عمل کی دعوت دیتا ہے ایمان عمل کی طرف بلاتا ہے ایک بندہ آیا بارگاہ حضرت امام شعفر صادق علیہ وسلم آ کے عرض کرتا ہے ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر عرض نمازیں پڑھ رہے ہیں روزیں رکھ رہے ہیں لیکھیا کر رہے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہیں اگر ہم مر گئے قبر میں کوئی پوچھنے والا نہ آیا تو کیا فائدہ اس عمل کا چھوڑ دے اس عمل کو آزادی سے زندگی بسر کرو یہ کیا ہر وقت نماز ہر وقت روضہ ہر وقت زکاة ہر وقت نے کیا اگر کوئی قبر میں پوچھنے نہ آیا مسلم کا فائدہ کیا میرے آقا فرماتے ہیں یہی سے تو عقیدے سے پتہ چلتا ہے اگر قبر میں کوئی پوچھنے نہ آیا تو تیرا میرا کھاتا برابر نہ کسی نے تجھے اٹھایا نہ مجھے اٹھایا سنا مجھے بتا تو سہی اگر اس اللہ نے کسی کو بھیج دیا اس نے شانہ ہلا کے پوچھا بتا زندگی کہا بزار اگر کسی نے پوچھ لیا بتا تم کیا جواب دے گا میں تو کہوں گا میں نمازیں پڑھ کے آیا ہوں میں روزے رکھ کے آیا ہوں میں سجدے سجدے کر کے آیا ہوں گیارہ مہینے ٹھیک رہتا تھا بارویں مہینے بماغ سوارہ دن حل چلانے میں صحت ہے نماز پڑھنے میں صحت نہیں ہے بیٹے کی شادیوں پر لاکھوں برباد کرنے کی حلمت ہے اپنے اموال سے زکاة دونے کی طاقت نہیں ہے عقیدہ نہیں ہے اگر عقیدہ ہوتا کہ یہ رزق میرا نہیں ہے اس نے امین سمجھ کہ میرے مال میں غریبوں کا حق رکھ دیا ہے اگر عقیدہ صحیح ہوتا زکاة کی ادائیگی میں خلص کی ادائیگی میں کچھ پرابلم نہ ہوتی ہے تکلیف اس لیے ہوتی ہے پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ عقیدہ ٹھیک نہیں اگر عقیدہ ہوتا اور اپنے رب پر یقین ہوتا جو کہتا ہے مال تو میرا ہے تیرے مال میں اس لیے میں نے غریبوں کا رکھ دیا ہے تیرے ہاتھ سے دروانا چاہتا ہوں میں اتنا قریم ہوں دریکٹ بھی دینا چاہتا تو دے سکتا تھا تیرے ذریعے سے دے کے تجھے نوازنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا میں دس بنا آخرت میں ستر بنا آتا ہوں زکاة دیتا اس لیے نہیں ہے کہ عقیدہ نہیں ہے جوٹ بولتا ہے میرا عمل سیکھ نہیں عقیدہ تو ہے عقیدہ عقیدہ ہی نہیں ہے اس میں اللہ کو مانا ہی نہیں ہے نرازنا ہوں آپ تو سورے بزرگوار ہیں نا جس جس میں اللہ کو مانا ہے اور ویسے مانا ہے جسے اسے ماننا چاہیے پھر سوال پیدا نہیں ہوتا کہ مانے اللہ کو اور اس کا عمل ٹھیک نہ ہو عقیدہ ٹھیک ہو اور عمل ٹھیک نہ ہو بے آپ بزرگان ہیں نا یہ عمل ہوتا کیا ہے یہ بندہ خود بخود عمل نہیں کرتا ہے یہ جو میرے ہاتھ ہل رہے ہیں نا بلا وجہ نہیں ہل رہے یہ جو میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں نا آنکھیں ایسے ہی میری مرسی کے بغیر ہی در نہیں دیکھ رہی ان کے پیچھے اللہ نے ایک قوت حاکمہ رکھی ہے جب بندہ چاہتا ہے میں ہاتھ کو اٹھاؤ پہلے شوق ہوتا ہے وہ ارادے میں بدلتا ہے ارادہ قلب کے حوالے ہوتا ہے قلب حکم دیتا ہے اسی قلب کے حکم کو عقیدہ کہتے ہیں پہلے عقیدہ ہوتا ہے عقیدہ بنتا ہے تو ہاتھ سکھتا ہے عقیدہ ہوتا ہے تو نظریں ادھر جاتی ہیں عقیدہ ہوتا ہے تو کان سنتے ہیں عقیدہ ہوتا ہے تو زبان بولتی ہے اب بول جو بول رہا ہے یہی تیرے اندر کی بات ہے تیری زبان بتائے گی تیرے اندر کیا ہے عقیدہ وہ ہی نہیں سکتا عقیدہ اچھا ہو اور عمل عمل برا ہو مانے علی کو اور بے نماز ہو ہو ہی نہیں سکتا اس نے مانا ہی نہیں ایدر اکرار جھوٹ کہتا ہے میں مانتا ہوں نہیں مانا اس نے مانے علی ابن ابی طالب کو روئے زیند کے پر دیکھو اور بیٹیوں بغیر چادر کے نکلے مانا ہی نہیں اس نے مانا ہی نہیں اس نے اگر عقیدہ چین کھو عمل ٹھیک ہوتا ہے ادھرہ قرآن پڑھ کے دیکھئے اتنی اہمی یاد ہے عقیدہ کی تیرہ سال مکہ کی زندگی ہے جتنی قرآن کے وہ سورے جو مکہ میں نازل ہوئے ہیں ان میں عمل کی طرف کم اور عقیدہ کو زیادہ ہمیں دیکھیں تیرہ سال اللہ کا معصوم پیغمبر مشرکوں کو مسلمان بناتا رہا مشرک نہ بنو ان بتوں کے سامنے سجدے نہ کرو اس پتھر کے سامنے نہ چھکو یہ پتھر تم سے بہت پائی ہوئے اللہ نے تمہیں عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور میں نے سرگودہ میں کسی مجلس میں کہا تھا وہ بندگانِ خدا اس اللہ کی تخلیق میں مسلحت ہے اس نے پیر نیچے بنائے ہیں گھٹنے اوپر بنائے ہیں کمر اوپر بنائی ہے سینہ اوپر بنایا ہے گردن اوپر خلق کی ہے اور سر سے اوپر پروردگار نے تیرے سر کو خلق کیا ہے تیری تخلیق میں اللہ نے تجھے سر بلند بنایا ہے اللہ چاہتا ہے اب اس سر کی بلندی یہ ہے کہ یہ فقط میرے سامنے چھکے تیرے سر کی بلندی یہ ہے کہ یہ اب فقط میرے سامنے چھکے اسے میرے غیر کے سامنے چھکا کے ظلیل نہ کر تیرے سر کی بلندی یہ ہے یہ خواہشوں کے سامنے نہ چھکے یہ چھوٹی چھوٹی دنیاوی تمنہوں کے سامنے نہ چھکے یہ پتوں کے سامنے نہ چھکے یہ میرے غیر کے سامنے نہ چھکے اس سر کی بلندی یہ ہے اسے میرے سامنے چھکاتا جا میں اتنا قریب ہوں تو رات کے اندھیرے میں چھکائے گا میں دن کی نوشنی میں اسے مشہوری کر دوں گا بہت قریب ہے وہ بہت مہربان ہے عقیدہ عقیدہ انسان کو عمل کی دعوت دیتا ہے جیسا عقیدہ ہوتا ہے ویسا عمل ہوتا یہ نہیں ہو سکتا عقیدہ ٹھیک ہے اور عمل غلط ہے دراصل عقیدہ ہی عقیدہ ہی نہیں ہے کیوں میرے مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن عبدالعی صلی اللہ علیہ وسلم نید البلاغہ میں ایمان کی تعریف کرتے ہیں ایمان فقط سبان سے بکارنے کا نام نہیں ہے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ بھی لیا ہے تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا فرمایا تین تین مرحلے ہیں ایمان کے تصدیق بالجنان امن بالارکان ایک دل کی گہرائی سے دل کی گہرائی سے بندہ اس بات کو مانتا ہو جسے ایمان کہہ رہا ہے دل کی گہرائی سے مانتا ہو پیغمبر کے بعد سب سے اعلان کی نوٹ سے نہیں ہوں اس لیے کہ میں شیعہ کے گھر پیدا ہوں گے اجازہ شیعہ ہوں اب تمہینے علیہ وسلم پڑھنا ہے میری مجبوری ہے ورنہ باپ مجھے ورا سب سے نکال دیں مذہب چھوڑ دیا میں نے تو گھر والے نکال دیں گے فیملی والے نکال دیں گے اس کا مانا ایمان نہیں ہے دل کی گہرائی سے مان کہ اس کائنات میں پیغمبر کے بعد سب سے اعلانی ہے دل کی گہرائی سے دل کی گہرائی سے مان کہ چانشیر پیغمبر حیدر اکرہ اس مسئلت پر پیغمبر اسلام کے بعد بیٹھنے کا اگر کوئی حال ہے تو ابو طالب کلا اس کے علاوہ کسی میں صلاحیت نہیں ہے اس لیے کہ یہاں مسئلت سے ہو گئے ٹھے گا جو پیغمبر جیسا ہوگا کوئی نہیں ہوگا اور اس کی تصدیق تو پیغمبر اسلام نے سورہ برات میں کر دی تھی ارشاد ربوبیت ہوا تھا میرے نبی سورہ برات کی تبلیغ یا تو کرے یا تجھ جیسا کوئی کرے دل کی گہرائی سے مان کہ علی ابن عزی صالب پیغمبر اسلام کا سچا جانشین ہے اور تمام کمالات جو ایک جانشین پیغمبر میں ہونے چاہیے اللہ نے سارے کمالات علی کو عطا کیا اور میں کہتا ہوں شیو یہی بات تو ہمیں سجدے پر مجبور کرتی ہے جو اللہ علی کو اتنا باکمال بناتا ہے وہ خود کتنا باکمال ہوگا مجھے بتا نہیں چلتا وہ کتنا باکمال ہے مجھ میں جورا کی نہیں ہے مجھ میں قوت ادراہ کی نہیں ہے کہ میں اللہ کے کمالات کو در کر سکوں میں تو اس طرح در کرتا ہوں وہ اتنا باکمال ہے جس کے سامنے علی بی مچی پر سر رکھتا ہے میں تو یہاں سے اس کے کمالات کا اندازہ لگاتا ہوں وہ اتنا باکمال ہے وہ کوئی اتنی عظیم ہستی ہے جس کے سامنے حیدر کرار اپنی موٹے موٹے آسو بہاتا ہے اپنے آنیش مبارک کو پکڑتا ہے رات اپنے کالے پردے گرا دیتی ہے یہ اپنی عیش مبارک کو پکڑ پکڑ کے موٹے موٹے آسو بہاتے محرابِ مسجد میں طلب طلب کے کہتا ہے آہ من قلعہ کے ذات مبودِ صبر وہ میرے پروردگار یہ سفر لمبا ہے اور ذاتِ راکم یہاں سے پتا چلتا ہے وہ کوئی عظیم ہستی ہے وہ کوئی اتنا بڑا ہے جس کی راہ میں پیغمبر کی پتھر کھا کے اس کی توحید کی تبلیغ کرتا ہے اللہ حکر یہ کوئی آسان نہیں ہے عقیدے کی تبلیغ کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہے ہاں ہاں اپنے محلے میں ذرا عقیدے کی تبلیغ کر کے دیکھو اپنے گھر میں تبلیغ کر کے دیکھو کہیں بیٹا ناراض کہیں بھائی ناراض کہ کوئی وحابیت کے تانے دے گا کیوں؟ کوئی عجیب بات ہے میں کبھی کبھی مجلسوں میں کہا کرتا ہوں دعوتِ فکر دیا کرتا ہوں میں طالب علم ہوں بزرگ علماء فرماتے ہیں میں طالب علم ان بزرگوں سے قسم فیض کر کے بیان کیا کرتا ہوں اپنے گانے خدا ہم پر محابیت کا الزام ہے ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم نماز بتاتے ہیں ہم روضہ بتاتے ہیں ہم حج بتاتے ہیں ہم کہتے داری رکھ لے ہم کہتے میٹی تو پردہ کرا ہم کہتے قرآن پر اپنے گانے خدا اگر نماز روضہ حج زکات پردہ اور قرآن وحابیت ہے تو حسینیت کیا ہے؟ اگر یہ وحابیت ہے زرہ تکبیر زرہ سالہ زرہ حیدری زرہ حیدری یہ کوئی جرم نہیں ہے یہ تو کمال ہے یہ تو نجح الہی ہے یہ تو اس کا کرم ہے جس کے مقدر میں آ جائے تو بتایا کر لوگوں کو پڑا کرو نماز نماز بتانا وحابیت نہیں ہے روضہ بتانا وحابیت نہیں ہے یہی تو سچی حسینیت ہے یہی تو سچی حسینیت ہے آہا لیکن ہے بہت مشکل بہت مشکل ہے تبلیغ کرنا سچ بتانا سچ کہنا سچ سننا سچ تو کڑوا ہوتا ہے نا سات سال ستر سال گزر جائیں کسی بتوں کے سامنے چھٹتے ہوئے امتظار کرنا ہے آہ آہ عطیبی اور عمل کے امتظار کر دیکھ آہ اپنی چادر لٹوا کے آج بھائی اللہ کی رہوے قربان کر کے حون و محمد کی قربانی دے کے اکمر جیسا بھتیجہ مروا کے اپنی چادر اٹھا کے راپ کے اندھیرے میں نماز شاہ پڑھ کہتی لو میرا اللہ میری قربانی دے اللہ اللہ اکبر آہ آہ اس عزمت کا حساس پیدا کر کتنی مشکل منزل کی ذرا تصور کر یہ تو بزرگ تھے چھوٹے چھوٹے بھی اس منزل میں بڑے بلند مقام پہ فائز ہیں اللہ تمہیں سلامت رکھے آن شام جاتے ہوئے ایک جگہ پہ اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا خیام لگائے گئے سائے میں فوج عشقیہ بیٹھیں جھوٹ میں علی کی میٹی بیٹھیں سالم نے اپنی فوج کو پانی پھلانا شروع کیا چار سال کی سکینہ اپنے بھئیہ سجاد کے پاس آئی بھئیہ مجھے اجازت ہے میں اس ظالم سے پانی مام جو کہ اجازت ملنی تھی اللہ جان کہاں سے جان لیا سکینہ نے اور شمر ملعون کے پاس آئی لہا مجھے پانی دے دے اس نے اپنا رخ موڑا دوسری طرح فوج کو پانی پھلانا شروع کیا حسین کی بیٹھی سمجھی اور جب یہ اپنی فوج کو پانی پھلالے گا شاید پھر حسین کی بیٹھی کو پانی ملے اور اس نے بندوں کو پھلایا جانور کو پھلا لیا سکینہ نے جام آگے بڑھایا اس ظالم نے بشک میں موجود پانی کو زمین پہ پھیک کہا ہر کوئی پھئے حسین کے بچے نہ پھئے سکینہ مو پیت کہ کہتی ظالم مجھے اپنی پیاس کی فکر نہیں درہ سجاد کے زندین کرام اگر سے اجاز کی دیفا نہیں مل جائے اپنے بھائی کے زندین کو بچھ رہا لعلت اللہ علا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلم و یم قلب یا قبول و آخر دعوانا ان الحمد للہ جرس العالمین حسین